بہا جی بہا بڑیا کھانا پہاڑوں کی سیر ہلو ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوئی عمران ریاض خان وزیٹیڈ گبین جببہ گبین جببہ اٹیوریس ڈیسٹینیشن ان سوات سوات میں پہنچے ہیں وہ کچھ گھومنے کے لیے عمران ریاض خان آئی دنگ وہ ریلیز ہونے کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد کچھ گھومنے میں مائنڈ اپنا فریش کرنے پہنچے ہوگے دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں عمران ریاض خان گھومتے وقت سو لیسٹ آر دی ویڈیو ناو السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیر انزادہ تو سچ بولنے والا اور سچ بتانے والا سچ دکانے والا اور وہ بھی ویٹنس کے ساتھ تو عمران بھائی ایج دل پلاکی کر رہا ہوں تو آج عمران بھائی میرے ساتھ موجود ہے پیچھے کا نظر آبارہ گبین جببہ ہم آئے ہیں بھائی کیسے لگا آپ کو گبین جببہ چونکہ آپ بہت گھومے پھرے ہیں پورا سوات آپ نے دیکھا ہے بلکہ پورا پاکستان آپ کا اپنا ہے ہر جگہ آپ جاتے ہیں کبین جببہ بہت خوبصورت ہے جی اور جو مجھے زیادہ اس میں اچھی کچھ لگی میں نے سارا سوات گھوما تھا یہاں میں نہیں آیا تھا پہلے میں اس لیے نہیں آرہا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہیں اس کی باری نہیں آرہی تھی ابھی جب آج یہاں پہ آئیں تو میں نے اندازہ لگایا کہ ادھر نیچر زیادہ محفوظ ہے ابھی تک میں نے سوات کے جن ایریاز کو زیادہ نیچر کے قریب دیکھا ہے جیتے شاہی باغ ہیں جیتے اور اس طرح کی جگہیں ہیں دور دراز کی ایریاز ہیں کمرات ہیں ایسے ہی یہ گبین جببہ بھی کافیت تک محفوظ ہے پھر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی نیچر کتنی قیمتی ہے تو یہاں میں نے دیکھا لوگوں کو اس بات کا کوئی آئیڈیا بھی ہے کہ درستوں کو بچانا ہے اندازہ ہونے چاہیے اور اس کو بچانا چاہیے سفائی سترائی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ویلیو کرتی ہیں تو میرے کے حال میں سیاؤں کے لیے آنے والے وقت میں جس طرح کا یہ روڈ بن گیا ہے یا جیسے یہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں یہاں انٹرنیٹ بھی جلتا ہے یہاں بجھلی بھی ہے یہاں موسم بھی بہت اچھا ہے اور ویدر بھی بار بار یہاں پر بارش بھی میں نے سنایا بڑی اچھی ہوتی ہے اور سنو فالنگ بار بالم جببہ سے بھی زیادہ سنو فالنگ ہوتی ہے بہت اچھا ہے جو آپ کی بہترین تورس دیسپینیشن ہو سکتی ہے وہ یہ گبین جببہ ہوگی ٹھیک ہے اچھے یہ بتائے موٹروے بھی یہاں تک ہے مطلب جو سوات موٹروے پیس ٹو ہے وہ بھی باغڈیر الالکو تک مطلب بتایا جاتا ہے یہاں تک ہے تو اسے آپ سمجھتے ہیں کہ بروری زمجھے نہیں تو جو علامہ وعدہ named وہ میرے خ dizendo دھائی گھنٹے میں یہاں پور جائے گا دھائی پونے تین گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا تو بہت صحیح ہے کرتےoli ہے اسلام آباد سے اور اگر آپ اسلام آباد سے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو تین گھنٹے لگ جائیں گے صبح کو آپ دھر کے شام لے اور پھر پھل آ جائے یہاں سوولیہ زیادہ ہے اور یہاں پہل کری ہیں جو رہے ہیں cela ہے ایک جب صورت ہے پر پل کری -"ایٹ lain بتاgar Eduardo سہ miska ہے اور ہر طرح پول یہاں پہلےے وبڑی n Examples بڑی مدوز بھی ہیں بہت سریos very بہت سراد ہے بہت سراد ہے یہ جو گورنمنٹ نے ایک روجیکٹ بنائی تھا گورنمنٹ نے مدنی کیوں بند کر دیا اس کو کھلا رہنا چاہیے کیمپنگ پورٹ سے ہے ہمارے کیمپنگ پورٹ بھی کھلے ہوئے تھا تو میں یہی پر رک جاتا آج اچھا بھئی یہ بھی ہے کہ میں آپ سے توڑا بتا دوں کہ یہاں سے درال جیل سے گئی جیل بالکل ساتھ ہیں لیکن اس پہاڑی کو کراس کر کے سیدھا جو ہے نا وہ درال جیل اور سید گئی جیل بہت ہی پیاری جیل ہے تقریباً کوئی چھے گھنٹے پیدر پھیک ہے حکومت کے یہ شامل تک کہ یہاں چیڑ لیپ لگانا چاہتے تھے وہ جیل تک جیل تک یعنی ٹھاپ تک تو ابھی تک پھر وہ سکھیم جو ہے نا وہ نہ ہو سکا بارال میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے بہت جرمیل روڑی ہیں یہ پھر بہت ہی زیادہ اور آج میں آپ میری بتا دوں کہ ہم فراوٹ کارر یہاں کی جو آرگینک فراوٹ ہے چھوڑا سا ان کو دکھائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کی سواد کے سوغات ہیں اور جو بھی سیاہ آتے ہیں وہ سواد کے سوغات ضرور کاتے ہیں آج کل یہ تقریباً کوئی ہزار پندر سا روپے کیلو جیلے پکا ہوا ملتا ہے اور جگہ جگہ خاص کر کے بینجا میں تقریباً کوئی درجلوں کے قریب ٹراؤڈ پام ہیچ دیا ہے تو وہ لوگ یہاں آتے خریدتے پی یہ سواد بھی ہے وہ دکھا چاہیے توڑا سا تو ساتھ یہ بھی ہے تو کابی مطلب مشہور مطلب یہ بنتا جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سکتے ہیں جو انا آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اللہ کے پوزہ کو سکتے ہیں بیچ ہڈو کر کے بولتے ہیں وہ ہمارے ہاں پر وہ یہ توڑ کر کھا رہے ہیں مجھے نوید مقا رہے ہیں رہے ہیں جیوہ یہ امیانی جگہ ہے میرا یہ ایک بلیس ہے قدرت کے نظارے الگ سکون الگ دھوپ نکل دیا ہے موسیقی 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 بھائی کیسا لگا بچھلی پکڑی کی نہیں کتنی پکڑی ایسا پکڑی بھی باد میں اچھا اچھا موسیقی واو موسیقی 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 خود دولو خود دولو اور خود کاؤں بہت ہی پیاری جگہ بہت ہی خوبصورت جگہ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں یہ نیچر سے بھری ہوئی جگہ ہیں گول رہتے ہیں ہدھیالی بہت ہے وہ کبھی وہاں پر گئے ہوئے نہیں تھے وہ پہلی بار وزٹ کیا ہے پورے سواد میں گھوم چکے ہیں پورے اور جگہوں پر گھوم چکے ہیں لیکن یہاں پر پہلی بار وزٹ کیا ہے انہوں نے اور مجھے بہت خوبصورت لگی وہ کھانا بیٹھ کر کھانا وہ نظاروں کو دیکھتے دیکھتے وہ ناشتہ کرنا کھانا اور تھنڈی تھنڈی ہواے اور سکون بھرا ہوا ماہول اس کو فیل کرنا بڑا ہی کمال لگتا ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے سچ میں یار نیچر جو سکون پہچاتا ہے وہ کوئی نہیں پہچا سکتا سچ میں اور انہوں نے فیشنگ بھی کی وہاں پر مشلیاں پکڑ رہے تھے کپڑے گندے ہو گئے اور پیچز یا آڑو آڑو بولتے ہیں یہاں پر آپ کے یہاں کچھ اور بولتے ہیں تو بتانا آڑو توڑنا ان کو دھوک کر کھانا اور مزے لینا نظاروں کے اور بھی ٹیوریس تھے وہاں پر لیکن دھوپ نکلی بھی تھی بہت خوبصورت جگہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں اور ایسی جگہوں پر کس کا دل نہیں کرتا جانے کا عمران ریاض خان نے وزٹ کیا ہے مجھے نہیں بتائیے ان کے آریسٹ ہونے سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا لیکن جب بھی کہا تھا ویڈیو یہ بڑیا تھا آئی تنگ بعد میں ہی آئے ہوں گے یہ موڈ بوڈ فریش کرنے یا پھر کسی چیز کسی کام سے وزٹ کیا ہوگا انہوں نے سو خوبصورتی کا بھی مزہ لیا انہوں نے اور یہ تھا شیرین زادہ کر کے ان کی طرف سے یہ ویڈیو تھا آپ جا کر ان کا ویڈیو ضرور چیک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو فرمائی پر انڈ کرتے ہیں آپ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ٹھپ ٹک کے لئے بائی بائی ڈیک کیا حافظ سائننگ آف